موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آخر کیوں اور میں ہوں آپ کا مزمان علی عارف ناظرین شہر لاہور میں تجاوزات کی بھرمار ہو چکی ہے آپ کسی سڑک پر چلے جائیں آپ کسی فٹپات پر چلے جائیں ہر جگہ آپ کو تجاوزات نظر آئیں گی کوئی جگہ نہیں بچی مگر آپ باقاعدہ طور پر لاہور شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس آپریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا آرزی تجاوزات کیا مستقل تجاوزات سب کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس وقت ہم چوک یتیم خانہ میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی آپریشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی جاری ہو ساری ہے وہ لوگ جو سالہ سال سے تجاوزات کر کے بیٹھے تھے جب یہاں پہ عملہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں پانچ منٹ دے دیں تاکہ ہم اپنی چیزیں جو ہیں جو بورڈ شوڑ ہیں وہ اتار لیں تو پانچ منٹ یہاں پہ تو مانگ لیتے ہیں لیکن سالہ سال سے تجاوزات جاری ہیں یہ تیم خانہ کے سڑک کے اوپر یقینا تجاوزات کی بھرمہار ہے اور ٹریفک کو خاص طور پر لوگوں کو بہت مسئلہ ان تجاوزات کی وجہ سے رہتا ہے اب یہاں پہ ٹیم نکلی ہے جی اور گرینڈ آپریشن کر رہی ہے پوری پٹی جو ہے صاف کر رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ کتنے دن یہ پٹی صاف رہتی ہے تجاوزات تب واپس کب تک آتی ہیں اس وقت جی یہاں پہ ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پورا عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے انٹی انگروچمنٹ سکوارٹ جو ہے یہاں پر ہے ہم نے کہا کہ یہاں پہ کیونکہ آپریشن تو ہو ہی رہے تو تھوڑی سی کوریج بھی کر لی جائے تنقید تو ہم کرتے ہوں چیزوں پر جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے مگر جو اچھے کام اس وقت حکومت کر رہی ہے تجاوزات کے خلاف اگر آپریشن ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہائلائٹ کرنا چاہیے اس وقت جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم سیل کا جاملہ یہاں پر موجود ہے ڈی ایم آرہا ہے صداق قد علی ملک صاحب سر سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اسلام علیکم سر سر ٹھیک ٹھاک باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن انکروچمنٹ کے خلاف آغاز اس کا ہو گیا یہ کتنے دن آپریشن جاری رہے گا یا آپ مستقل بنیادوں پر یہ آپریشن چلتے رہیں گے سر سپیسیفکلی اگر ہم اس آپریشن کی بات کریں تو اس آپریشن کا جو انیشیٹیو تھا وہ گورنمنٹ اور پنجاب کی ڈریکشن ہے کہ انکروچمنٹ فری کیا جائے خاص طور پر مین شاہرہوں کو ٹھیک ہے اس پہ نورل امین مینگل صاحب جو کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہیں انہوں نے یہ ایک ویک کے لیے انیشیٹیو لیا کہ فرس جولائی سے لے کے سیونت جولائی تک جوائنٹ آپریشن کیے جائیں جس میں موویبل اور موویبل جتنی بھی انکروچمنٹ اس کو ریموو کیا جائے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو یا تین لوگ ٹاؤنز کی ٹیم جو ہیں زونز کی ٹیم وہ جوائنٹ آپریشن کرتی ہیں جیسے ابھی ہمارے ساتھ سمنہ باد زون کی ٹیم موجود ہے گلبل زون کی ٹیم موجود ہے اور اقبال زون کی ٹیم موجود ہے جس کو میں خود لیڈ کر رہا ہوں اس جوائنٹ آپریشن کو ہم نے یہ چو کی ٹیم خانہ میں شروع کیا جس میں آپ نے دیکھا موویبل اور موویبل کئی کنکریٹ والز بھی ہم نے گرائی یہ سیون تک تو سریعہ چلے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی انٹی انکروچمنٹ آپریشن نہیں ہوا ریگولر بیسیز پہ شفٹ وائز ہر زون میں موننگ شفٹ چلتی ایوننگ نائٹ شفٹ چلتی جو کہ ریگولرلی انٹی انکروچمنٹ آپریشن کرتی سپیشلی مین روڈز پہ ایون اب تو گلیوں تک بھی ٹھیک ہے وہ آپریشن کرتے ہیں فائن ایمپوز کرتے ہیں شاپ سیل کرتے ہیں جہاں پہ کوئی موویبل انکروچمنٹ اس کو اپرویل لے کے جہاں پہ کئی سولیڈ انکروچمنٹ اپرویل کے بعد اس کو گرائی جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ صرف آپریشن کر کے پھر بھول جاتے ہیں فالو اپ بھی کیا جاتا ہوں صحیح ہے فالو اپ بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے ان آپریشن کا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ کاروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں سال ہا سال سے جو لوگ انکروچمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج یقینا جب ان سے بات ہم کریں گے ابھی لوگوں سے بھی کیونکہ انہیں بات کرنی ہے ہمیں یہی رد عمل سننے کو ملے گا جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے انکروچمنٹ تو ان کے لیے ٹھیک ہے ہم لوگوں کے لیے ٹھیک ہے ہمیں لگتا ہے جو ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اس کا ہمیں کوئی پوچھنے بھی نہ آئے لیکن ظاہر ہے جی ان کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی کام ہے خاص طور پر جو انکروچمنٹ ہے وہ انہوں نے نہیں ہونے دینی اور انٹی انکروچمنٹ سکوارٹ بھی یہاں پہ موجود ہے واحد قازمی صاحب غالباً ہمارے ساتھ یہاں بھی موجود ہیں کوشش کریں گے ہم ان سے بھی بات کریں اور ان سے بھی جانے سر یہ بتائیے گا اب جو یہاں پر تجاوزہ تڑائی جا رہی ہیں ان کو نوٹسز بھی دیکھیں غیر قانونی کام کا ویسے کوئی نوٹسز ہوتا نہیں ہے لیکن ان کی طرف سے نوٹسز بھی جاتے ہیں ان کو بھی نوٹسز دیا آپ نے کہ خود سے ہی اٹھا لیں نہیں تو ہم نے تو اٹھانی اٹھانا ہے سر مین پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو اگنورنس آف لائیز نو ایکسکیوز کہ ہم کہیں کہ اچھا جی مجھے پتا نہیں تھا اس لیے میں اللیگل کام کر رہا ہوں یہ سٹی ہے مین سٹی ہے سب کو بتا ہے سب کو بتا ہے ایک بات دوسرا جو کمپین فرس جولائی سے سیون جولائی کے لیے سٹارٹ کی گئی تھی اس کو پہلے پقاعدہ ٹی وی پہ بتایا گیا تھا اس کے بارے میں پابلی سٹی ہوئی تھی سیکنڈ بات یہ ہے کہ ایک اللیگل چیز اس کے لیے نوٹس کی ضرورت کیا ہے جب ایک چیز ہے ہی اللیگل اگر ہے اس کو کیوں آپ نوٹس دیں کہ جی اچھا آپ نے یہ کیوں کیا ہوں تو لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم نے آپریشن سر آپ نے جو آپریشن کیا ہم نے کور بھی کیا تھا رائیوینڈ میں باقاعدہ نوٹسیج بھی دیتے ہیں حالانکہ illegal چیز ہے جس کے خلاف کاروائی ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے کاروائی کرنی ہے اگر آپ کو اپنے یہ بورڈ جو کہ غیر قانونی طور پر آپ نے لگائے ہوئے ہیں اتنے پیارے اگر تو پھر آپ کیا کریں آپ ہٹا لیں خود سے ہٹا لیں سر ابھی کتنی دکانوں کے اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو پوری پٹی پہ آپ نے صفایہ کر دی ہے تقریبا جو ہے نا یہ پختہ انکلوجمنٹ ہے جو شیڈ شیڈ لگاتے ہیں اور اس کی آڑ میں پھر یہ پھٹے لگاتے ہیں تو جو ہے نا ان شیڈ کو جو ہے نا ہم گرا رہے ہیں تاکہ آخر تک کیونکہ یہ آؤٹ اور ان پوائنٹ ہے لاہور کے انٹری ہے جس کے اندر جو ہائیہ دھوڑی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی جی روڈ کھلیر چاہیے اس لیے جو ہے نا ہم نے یہ انٹی گروشمنٹ یہاں سے شروع کیا پکی جو ہے نا تاکہ جس جس نے لوگوں نے تھوڑی بہت آگے بڑھائی ہے تھڑا یا پھٹا اس کو ہم بالکل جو ہے نا مجھے گورنمنٹ سے مشیر مجھے وہ یہ یہ بتائیں ہم یہ یہ چوک یتیم خانہ نام یہاں سے بھی جب بھی گزرتے ہیں بڑے ہی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں پہلے ان کی آگے تجاوزات ہوتی ہے اور اس کے آگے اب جس طرح سے آپ یہ دیکھنے گاڑی لگی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نیچے پھٹے ریڑیاں اور اس کے آگے گاڑی تو تقریباً یہاں تک سڑک جو ہے بلوک رہتی تھی اور ایک لین تقریباً بچتی تھی گاڑیوں کے گزرنے کے لیے رکشوں کے چنگچی رکشوں کے گزرنے کے لیے لیکن یہ اب یہ جو انکروشمنٹ ڈرائیو ہے یہ تو میرا خیال ہے پورا سال چلتے رہنی چاہیے کیا یہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مختص کر دیے جائے کچھ دن یہ اتنے سالوں سے یہ جو انکروشمنٹ یہاں پہ ہوئی رہی تب کیوں نہیں اس پر فوکس کیا گیا نہیں اس پر فوکس ہے اس پر بار بار آپ ہمارا جا کے شیڈول دیکھ لیں ہمارا ریکارڈ دیکھ لیں کہ ہفتے میں دو دن میں سے ایک دن تو لازمی یہاں پہ انکروشمنٹ کی جاتی ہے ریڈی اٹھائی جاتی ہے بھٹے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ کروش یا ہمارا یہ ٹرک نہ آئے تو یہ لوگ یہاں پہ پیزل چل لینا تھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ہٹاتے رہتے ہیں آن این آف لیکن یہ لوگ پھر واپس آجاتے ہیں دوبارہ آجاتے ہیں یہ آدھی ہیں یہ لوگ کہاں جائیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے یہ لوگ ساری ہمار فٹ بات پہ گزار دیتے ہے لیکن ایک اچھے روزگار یا ایک اللہ پہ کنات کر کے ایک اچھی دفران لینے کی کوشش نہیں کر رہے گی ایکیناً صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسان روزگار کی کوشش میں رہتے ہیں لوگ یہاں پہ کہ شارٹ کٹ سے کچھ مل جائے کوئی آپ کی جگہ نہیں بھی ہے تو وہاں پر ہی کچھ قائم کر لیا جائے ابھی جی دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیونکہ اب یہاں پہ آپریشن جا رہی ہے تو لوگوں کی کوشش ہے کہ اپنے شیڈز جو ہے وہ اب بچا لیں اور یہ بچائے اس لیے جا رہے ہیں اتارے اس لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ کل کو پھر واپس لگا لیں ان کو یقیناً یہ ہوگا کہ آج یہ ٹیم آئی ہے آپ پتہ نہیں کتنے دن بعد آنی ہے تو آج یہ اتار لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہاں پہ اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ٹیم کھڑی ہے کہ کہ ہم نے گرانا ہے اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنے مالکان ہیں ان سے بات کریں ابھی تو یہ آپریشن یہاں پہ چل رہا ہے اور یہاں پہ یہ شیڈ جو ہے اس کو گرانے لگے ہیں لوگوں سے بھی ہمیں بات کرتے ہیں کہ ان کو جب پتہ ہے ایک چیز غیر قانونی ہے تجاوزات ہیں جن کو سرکار نے ہٹانے 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 ہیں تو آپ یہ اول تو قائم کرتے ہی کیوں ہے اس وقت جی یہ کچھ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو آپریشن آج کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے ساہو لیکن جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا گئیں ہم نے اپریشن تو اچھی بات ہے ساتھ سترا ہونا چاہیے مہور لیکن تھوڑا سا دکاندار کو ٹائم دے دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے اتنے عرصے سے تجاوزات کر کے باتے ہیں کسی نے یہ نوٹس تو دیا نہیں نا کسی کو نوٹس دینا چاہیے کہ بھائی یہ ہم نے یہ توڑنا ہٹمن کے اندر خود توڑو نے جا نقصان نہ کریں یہ اچھی بات ہے سوائی ہو نہیں چاہیے ساہو لیکن جی سر جی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پورے شہر میں سے انکروچمنٹ جہاں جہاں پر کوئی تجاوزات ہیں ہم نے اٹھاہ دینی ہے کیا کہیں گے آپ یہ تو اچھی بات ہے تو کہ یہاں کا روڈ پھولے ہونے چاہیے لیکن یہ دکانداروں کو رلیف دینا چاہیے اور ٹائم دینا چاہیے بتانا چاہیے کہ کتنے سالوں سے ہے یہ آپ لوگ کے دکانے اور یہ جو شیڈ لگے ہوئے ہیں یا اگر کوئی باہر پھٹا لگتا ہے کتنے سالوں سے لگ رہے ہیں پھٹا تھا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں لگتا شیڈ تو یہ لگا گا تھا دس بارہ سال سے دس بارہ سال سے نا دس بارہ سال ٹائم ہی ٹائم تھا اتار لیتے کسی دن آپ کو یہ نہیں آئی آرہی ہے غیر کانونی ہے میں خود ہی اتار لوں نہیں آپ کے بات تو بجائے لیکن ہمیں کسی نے بتایا تو نہیں ہے کہ یہ کام ہونا آپ اس کو فتم کریں نہیں آپ دیکھیں میں چوری کرتا رہوں کہ مجھے کسی نے نہیں پکڑنا کبھی تو پکڑ ہوگی نا تو یہ بھی کام تو غیر کانونی ہے نا ٹھیک ہے انشاءاللہ کر لے دیں سائٹ پر کر لیں ساملی جی کیا چلے ٹھیک ہے آپ آپ کی دکان ہے نہیں میں ہے ویسے ادھر کروں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے یہ تو ٹھیک ہو رہا ہے سرک بھی صاحب ہو جائے گی آنے جانے کے لیے بھی یہاں پہ کتنا مسئلہ ہوتا ہے ایک تو وہ ایک تو وہ چنگچی رکشونے سے آپ ڈالا ہوتا ہے یہاں پہ گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے آگے پھٹے لگے ہوتے ہیں دکانوں کے آگے اس کے آگے پارکنگ ہوتی ہے تھوڑی سی جگہ بچتی ہے جہاں سے آپ نے گاڑی ہے آپ موٹسیکل یا کوئی رکشاہ گزار رہا ہے نہیں چل سکتے ہیں شام کے پیدل گزرنے کے مسئلہ ہوتا ہے تو یہ تو کام اچھا ہے بارل اور بھی اچھے کام کرنے چاہیے کام کرنے چاہیے لوگوں نے کھانا بھی کھانا بہت مشکل ہویا ہویا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے یہ ہونا چاہیے آپریشن لیکن مہنگائی پر بھی فوکس کریں جی اُدھر بھی دیکھنا چاہیے رہے چھڑا یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ڈالیں گے تو لوگ سان ہو جائے گے چلیں گے نہیں بھی تو کھانا تو پھر بھی کھانا بہت مشکل ہے بس یہ کھانا مہنگائی کی طرف مہنگائی پر بھی بات کرنی چاہیے لوگوں نے مہنگائی پر تو ہم آئے دن بات کرتے ہیں لیکن جو دوسرے مسئلے ہیں معاشرے میں ان پر بھی بات ہونی چاہیے اور کام بھی ہونا چاہیے اور آج کام ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے کام ہو رہا ہے لیکن مران خان کو یہ جو معاشرے ملاحات ہیں یہ اس میں بھی توجہ دینی چاہیے یہ نہیں کہ یہ اس کو بکڑ لو اس کو بکڑ لو اس کو توڑ دو یہ توڑ دو اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے دیادا مہنگائی پہ بھی توجہ دینی چاہیے مہنگائی ہوئی جا رہی ہے اسمبلیوں میں یہ خود لوگ دل رہ رہے ہیں اباہم ٹھے انہوں نے چاہیے کرنا ہے مہنگائی ہے اور ہم آئے دن مہنگائی پہ بات کرتے ہیں حکومت خود اعتراف بھی کرتی ہے کہ مہنگائی ہے لیکن آج ہم مہنگائی پہ بات کرنے نہیں نکلے آج ہم بات کر رہے ہیں یہ جو تجاوزات قادمہ کری ہے حکومت یہ لوگ کیوں نہیں باز آتے ہم سارا تجاوزات نہیں کرتی لوگ کرتے لوگ کرتے ہیں لوگ پھر کر لیے لوگ کیوں نہیں باز آتے لوگ گھر قانونی کام تو گھر قانونی کام بٹا لگا ہے جی نا غیر قانونی ہے نا غیر قانونی ہے سارا تحمر روزگار دے غیر قانونی ہے نا حکومت روزگار دے نا عوام کو حکومت گھر آکے روزگار دے کیا کرے روزگار دے نا عوام عوام کو عوام دیتے ساری سورتوں پر ہیں یار دیکھ مجھے ایک بات بتاؤ دیکھو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں نا جو کہ اچھا کمارے اچھا کھا رہے ہیں وہ کیوں کیسے کہاں سے مل گیا ان کو روزگار انہوں نے بھی اپنے ذرائع پیدا کیے نا اگر ہم بس محنت نہ کریں ہمیں بس یہی لگے کہ یہ شوٹ کٹ آزمالو جگہ میرے پاس اپنی ہے کوئی نہیں میں ایک سڑک کے اوپر سرکاری زمین پر جا کے کچھ کام شروع کر رہا ہوں دیکھو دیکھو جو اچھا کمارے ہیں نا انہوں نے ذرائع اپنے لئے پیدا کیے نا اورنین ٹرین بنائی ہے یہاں پہ جو بھی لڑے ہیں سارے وزیروں جو لڑے ہیں بندے جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جو سرکاری نوکری سرکاری نوکری سرکاری بندوں نہ ملتی ہیں بس لیکن یہ جو غیر قانونی کام کے خلاف اگر آپریشن اب بلاخر ہو رہا ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہونا چاہیے ہاں جی ہونا چاہیے بہت شکریہ جی ہونا چاہیے جی آپریشن سلام علیکم جی عمر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں اور تمام جہاں پہ بھی آپریشن ہو رہا ہوتا ہے سب سے آگے ہمیں آپ بھی نظر آتے ہیں لیکن ایک دن آپ آپریشن کرتے ہیں دوسرے دن لوگ پھر باہر آ جاتے ہیں اسی طریقے سے تجاوزات قائم کر لیتے ہیں یہ لوگوں کا رویہ کیوں نہیں بدلتا ہمارے معاشرے میں سر ہم تو ڈیلی بیسیز پہ اپریشن کر رہے ہیں ابھی سیکرٹی لوکل گورنمنٹ صاحب کی کمپین بھی چال رہی ہے ایک ہوتے کی لیکن لوگ پھر وہ فائن مگارہ دے کے آ جاتے ہیں اور آگے وہاں پہ لکھے بھی دے کے آتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اسی جنگہ پہ لگائیں گے لیکن پھر آگے وہاں بھی لکھے بھی دے کے آتے ہیں کہ ہم نہیں لگائیں گے دوبارہ پھر بھی لگا لیتے ہیں جب فائن ہی نے ہوتا ہے تب لکھے دے کے آتے ہیں ٹھیک ہے جی لوگ بہت شکریہ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ باقاعدہ طور پر لکھ کے دے کے آتے ہیں جب ان کا کوئی سامان اٹھایا جاتا ہے تجاوزات کا یا اس طرح سے کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو یہ جب واپس سامان لینے آتے ہیں جرمانہ ادا کر کے تب یہ لکھ کے باقاعدہ دے کے آتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ سے یہ کام نہیں کریں گے کوئی تجاوزات نہیں کریں گے اگر کی تو ہمارے خلاف قانونی کاروائی کی جائے لیکن اس کے باوجود کام یہ وہی کرتے ہیں ہمارا رویہ ہے ہمارے معاشرے کا رویہ ہے ویسے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں غلط اور صحیح کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی کچھ کرنے کی بات آتی ہے یا باری آتی ہے تو وہاں پر ہمارا ایمان نہ جانے کیوں بڑا ڈھگمگا سا جاتا ہے اس پر بھی یقیناً ہمیں سوچتے ہیں جو ہمیں بریک لینی ہے آپریشن تو جی آج سارا دن جاری رہے گا بریک لینی ہے پھر دیکھتے ہیں دوسرا آپریشن کام پہ ہو رہا ہے ویلکم ایک ناظرین بریک کے بعد ایک دور پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ویسے تو ہم نے اگلے سپورٹ پر کیونکہ جانا تھا جہاں پر اب آگے آپریشن ہوگا مگر ابھی ہم یتیم خانہ چوک پر رک گئے اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے مشین آگے جا رہی ہے جس نے انکروچمنٹ کرنی ہے یا ان کی گاڑیاں آگے جا رہی ہیں ویسے ویسے جو پہلے تجاوزات اندر کر دی گئی تھی اندر رکھ لیا گیا تا سمان اب وہ دوبارہ سڑک پہ آگئے آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ جو کپڑے ہیں جو سٹالز ہیں ایون کے جو فٹ پاتھ ہیں ان پر بھی سامان واپس آگیا یعنی پیدل چلنے والے کے لیے بھی جگہ یہاں پہ نہیں چھوڑنی ہے آرزی تجاوزات کی بات کی جائے ریڈیاں جو یہاں سے پہلے چلی گئی تھی وہ بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر واپس آگئی ہیں یہ ہمارا لوگوں کا روئیہ ہے یہ پیارے بھائی آپ یہاں سے پتہ نہیں جانے لگے ہیں کیا کریں گے لیکن جیسے ہی مشینیں آگے جاتی ہیں ساتھ زد پیچھے سامان بھی واپس وہیں پر تجاوزات ویسے ہی واپس آ جاتی ہیں تو یہ تو ہمارے اپنا روئیہ ہے لیکن جو کاروائی بھی جو ٹیمیں کرتی ہیں وہ کوئی ایسی حکمتیں عملی اپنائے کہ یہ لوگ جو باز نہیں آتے ابھی گاڑی آگے تک نہیں گئی صحیح طریقے سے گاڑی آگے نہیں پہنچی کہ پیچھے سامان واپس آ جاتا ہے ان کے حوالے سے کوئی باقاعدہ حکمتیں اپنی اپنائی جائے تاکہ ان کو کچھ ظاہر ہے انہیں بھی ڈر ہو کہ اگر اب ہم نے تجاوزات قائم کی تو ہمارے خلاف یہ کاروائی ہو سکتی ہے لیکن شاید ان کو کوئی ڈر ہے نہیں اس لیے دیکھ رہے ہیں مشین آگے جاتی ہے تو پیچھے سب کچھ بیسی ہو جاتا سلام علیکم کیا حال ہے بات تو کرو شکر اللہ کیا بیچ رہے ہو لندے کا محال ہے سستہ ہے لوگوں کے لیے آسانی آرام سے خرید لیتے ہیں دکانوں پر تو بڑی مہنگائی ہے اب ہی ہم نے دیکھا مشینیں لے کے گئے ہیں آگے سارے تو پہ تب تو آپ کی یہاں پہ نہیں تھی جب وہ مشین آئی تھی اب دوبارہ آگئی ہے نہیں نہیں جب مشین آئی تو سب نے اٹھا لیے تھا اپنا سمان اب واپس آگے یہ کیا چکر کیا ہے یہ ایسی چلتا رہتا ہے نہیں یہ ادھر ہی ہوتا ہے نہیں نہیں بتائیں نا ادھر ہی ہوتا ہے ہوتا ہمیں بتا ہے لیکن جب یہ کاروائی والے آتے ہیں پھر سمان اٹھا لیتے ہیں اور یہ جیسی گزرتے ہیں تو پھر واپس آ جاتا ہے یہ ایسی چلتا رہتا ہے تو یار اس کا کوئی کوئی آج ہی بتائیں جی کہا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں بتائیں بتائیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ باز نہیں آتی آگے مارے گا لگاتے ہیں اوپر سے تڑییں لگاتے ہیں اچھا جی تڑیاں کی چیز کی کہتے ہیں کہ بھائی جی ہم نے یہاں لگانا ہے پیسے بھی آپ کو کچھ نہیں دینے کارپیشن کو بھی کچھ نہیں دینا ہم نے یہاں لگانا ہے مجھے یہ بتائیں ابھی یہاں پہ کوپریشن کا عملہ گزرا انہوں نے کاروائی کی جتنے لوگوں نے اڈے لگائے ہوئے ہیں یا جاوزاد قائم کیے ہو کئیوں کے ساتھ میل ملا ہوتا ہے خرچہ لیتا ہے یہ ایسے بھی کام چلتا ہے اب انکروچمنٹ والے آئے آپ نے کسی کا نمبر لینے کی کوشش کی کہ ہم پھر شکایت کریں مستقل طور پر شکایت کریں جب تک مکمل طور پر یہاں پہ تھی جاوزاد ختم ہو نہیں جاتے ہمارا بھی فرض بندہ نے شکایت کرے دیکھے وہ تو کاروائی کر کے چلے کہ لوگ نہیں باز آئے پہلے اندر کر لیے سمار پھر نکال لیے قائد کریں گے نا ہم لوگ تو ہم سے یہ لڑائی کرتے ہیں دشمن یہ ڈالتے ہیں ہم لوگوں سے دشمنی نہیں پاکستان میں یہاں پہ کچھ نہیں ہم یہاں کاروبار کرنے بیٹھے ہیں لڑائیوں کے لیے نہیں بیٹھے کافی کیا چکے ہوئے ہیں نہیں باز آتے آپ کیا کر سکتے آپ لوگ ہی مارا کچھ کرے آپ کی میرے بانی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی ہم تو بس آواز ایک بلند کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آواز بن سکتے ہیں ہم اور آواز بن رہے ہیں جی ہم ہم ان کی بھی یقینہ آواز بنتے ہیں لیکن کسی غیر قانونی چیز کو ہم پرموٹ کر نہیں سکتے جو تجاوزہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ غیر قانونی ہوتی ہیں اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے جب مشینری آئی تھی تو یہاں پہ سب کچھ نہیں تھا لیکن اب ویسے ہی سب کچھ باہر واپس آگیا ہے اب اس سے ہو گیا کیا ہوگا کیا یقینہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ تجاوزہ سے ہوتا کیا ہے تو جن کو نہیں پتا یہاں تک تو آگے آپ کی ریڈیا اور پھٹے آپ جو پارکنگ ہو نہیں ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ ہوگی پارکنگ یہاں پہ گاڑیاں لگیں گی یہاں پہ موٹ سیکلیں لگیں گی تو جو سڑک کا کتنا حصہ کور ہوگا اس میں اور کتنا رہ جائے گا وہ پھر آپ کے سامنے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ان کی ٹریکس ہیں لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ جو جو گاڑ ہے کہ مشینری آئے اعملہ آئے تو سمان اڑھا لو جیسے ہی جائے تو باہر نکال لو ان کے حوالے سے بھی کچھ کرنا پڑے گا باقاعدہ حکمت عملی اپنانی پڑے گی آگے چلتے ہیں اس وقت ہم ٹاؤنشپ مارکٹ میں موجود ہیں یہاں پر جیسے ہی عملہ پہنچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جو تجاوزات ہیں یعنی کاؤنٹس سارے باہر آئے میں آدھا جو سامان ہے دکان کا وہ باہر سڑک کے اوپر رکھا ہوتا ہے جس کے وجہ سے ٹریفک میں خلل پیدا ہوتا ہے اور اب یہاں پہ عملہ آیا ہے اور جتنا باہر سامان پڑا تھا لوگوں کی کوشش تو یہی ہے کہ وہ اپنا سامان خود ہی اندر لے جائیں لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ٹیم یہاں پہ پہنچتی ہے ویسے سارا سامان سارا دن باہر سڑک بھی رہتا ہے اور یہاں پہ گاڑیوں کے لمبی کتارے لگی رہتی ہیں جس نے مارکٹ جانا ہے جس نے سامنے جانا ہے یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاروائیاں جاری ہیں اور سامان جو ہے یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے یہ لے کے جائیں گے ایم سیئل کے آفس لے کے جائیں گے جو انٹی انکروچمنٹ سکوارڈ ہے یہاں پہ اس کے بعد ان کو کوئی جرمانے کیے جائیں گے اور پھر ان کا سامان جو ہے واپس دیا جائے گا اور ان سے لکھوایا جائے گا کہ دوبارہ یہ تجاوزات نہیں کریں گے لیکن افسوس تو یہ ہی ہے کہ تجاوزات دوبارہ ہو جاتی ہیں کیوں بھائی جان ایسے ہی ہیں دوبارہ پھر ایسے ہو جاتی ہے یہ کیوں ایسا کیا ہے اب دیکھیں نا اسی سارے چیز کی وجہ سے یہاں پہ ٹرافک کا بڑا دباؤ رہتا ہے اس جگہ پہ خاص طور پر چوک ہے یہ آتے ہیں بار بار کاربہ یہ بھی کرتے ہیں ڈیم آتی ہے سامان اٹھاتی ہے لوگ باز نہیں آتے کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ کام نہیں چلتا نہیں اندر سامان رہے گا تو کام نہیں چلے گا باہر سڑک پہ ہوگا تو کام چلے گا ان کا یہی ایشو ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ہم ایسا دیکھیں جن کو جن کو پتا ہے کہ دکانیں یہی پہ ہیں انہوں نے تو یہی پہ آنا سامان خریدنے باہر سامان پڑا ہو یا اندر پڑا ہو اپنے حدود میں رہے یہی بہتر بہتر تو یہی ہے کہ اپنی حدود میں رہے لیکن یہاں پہ نا جانے کیوں اپنی حدود میں کوئی رہتا نہیں ہے اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے فائدے کے لیے قانون شکنی کر لی جائے یا تجاوزات جو ہیں کر لی جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں سے کاؤنٹر جو ہیں مختلف وہ کاؤنٹر اٹھائے جا رہے ہیں اور آپریشن کا یہاں پر باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے جن کی دکان ہے ان سے ذرا کرتے ہیں بات بائی جان ساملیکم بائی جان یہ کیا ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے سر جی دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پہلے تو کرونا نے تقریباً سال پورا میں ظلیل کیا اب یہ کر رہے ہیں اب ان کو زار دو زار پیادے تو رکھ جائیں گے عزت سے رکھ جائیں گے لیکن کیا کر رہے ہیں ہزار دو زار دے عزت سے رکھ جائیں گے اس کے بعد آپ پھر باہر لگا لیں گے سامل یہ باہر کان لگاوا ہے یہ دیکھیں یہ جگہ ہمارے لیے اس سے علاوہ اور کان جا کے جائیں آپ کی دکان کی حدود وہاں تک ہے سر جی وہاں تاکی ہے یہ دیکھیں نا یہ دو دیکھیں ہم سب کو برا بلا کہلیں کوئی بات نہیں کہ ہمارا مو ہے جس کو مرجی جو مرجی کہیں لیکن ایک بات آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی دکان کی حدود وہاں تک ہے آگے یا پارکنگ ہے یا سڑک ہے اگر آپ یہاں پہ وہ لگا دیں گے اپنا سامان تو گاڑیاں تو پھر سڑک کے اوپر لگیں گی نا یہ دو فٹ کا یہ دو فٹ سے کیا پارکنگ کو فرق پڑتا ہے یہ دیکھیں دو فٹ کے زیادہ کترے ہیں یہ پانچ سو دکانے سامنے لگیں آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ آپ کا سامان ابھی بھی کہاں پہ پڑا ہوئے ہم جب آئے تھے وہ بھی ساری ظاہر ہے ہم رہتے بھی یہی پاس ہی ہیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ کہاں کہاں پہ یہاں پہ سامان کتنی تجاوزات ہیں ابھی آگے مارکٹ میں جائیں تو وہاں پہ گزرنے اب دیکھیں آگے آگے اب سن لیں نا اب آگے مارکٹ میں جائیں گے گزرنے کی جگہ نہیں ہے اتنی تجاوزات کس کو مسئلہ ہے لوگوں کو ہی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ تجاوزات کی وجہ سے جی آپ باہر آ کے بات پیسے جی سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ بھائی لوگوں سے ان سے پیسے لے کے جاتے ہیں مناک میں آلے پورے روڈ بھکا ہے اچھا پیسے کون لیتے ہیں محکمہ والے لے کے جاتے ہیں آگے پیسے محکمہ کو یہی ایم سیل والی جو آئے ہیں سارے ملے ہیں آپ یہ آج کر لیں گے دو دن کے بعد پھر یاسی بات ہوگی نہیں آج آپ کا کوئی نوٹس نہیں ہے آپ کو کیا کر لیں گے سر جی مجھے یہ کیا نام ہے آپ کا میرے نام شاہد 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 مجھے یہ بتائیں شاہد صاحب سن لیجے شاہد بھائی آپ نے کہا کہ آج یہ سمان اٹھا کے لے کے گئے ہیں کل پھر یہ پیسے ہم سے لیں گا اور سمان لگا ہوگا آج ایسے ہی ہے آج نا سر آج نا افتہ بار لوگ جلے پیسہ کوئی نہ چلے اب مجھے اب مجھے شاہد بھائی آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ سمان بار نہ لگا ہے تو پیسہ کوئی کیوں لے گا آپ سے آپ سامان باہر لگاتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں نا آپ دیکھیں ایک بات تو مانے شاید بھائی ماشاءاللہ ٹوبی بھی آپ نے پہنی ہوئی ہے کہ سن لے سن لے سن لے جس کی بھی شاید بھائی جس کی بھی دکان ہے حق اور سچ کی بات کرنی ہے رشوت دینے والا بھی غلط ہے رشوت لینے والا بھی غلط ہے مافیا کون ہے تجاوزاد کرنے والا مافیا ہے یا تجاوزاد اٹھانے والا مافیا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ کونٹر کہیں ترسی کونٹر اٹھایا جائے گا یا اس کے لیچے سے تین فوٹ کی گورنمنٹ جگہ جاتی ہے ایک فوٹ پہ رکھا ہوا یا بہت ہے ساری یا آفیا سارا رلاوہ ہے ابھی بھائی دو کچھ نہ کچھ سارا کچھ کیلئے ہو جاتا تو بات کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو رشوت کی جگہ دی ہے کہ نہیں دی آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں رشوت نہیں دی اس لیے آئے ہیں اور کیا ہونا ہے جو تین دن دار کی پرچی آتی ہے مینے بہت وہ کی کیا چکر ہے ہمارے پاس یہ سمدھ کتے یا سمدھ کتے ہیں کونسی پرچی آتی ہے ہمیں دکھائیں چھوڑے بزار ہمیں جائیں کونسی پرچی سب بات تمیز کی ہیں چلیں ان کی ساری باتیں ٹھیک لیکن میرا سوال مجھے ایک بات بتانی بس آپ نے تجافزات کرنا ٹھیک ہے یا تجافزات دانا ہی ہے کہ کتنا سارے شور ڈال رہے ہیں کیوں ڈال رہے ہیں اگر پرشانت ہیں اگر انکروچمنٹ کرنا ٹھیک ہے انکروچمنٹ اٹھانا عوام کے لیے پریشانت ہے یہ اور یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل سکتا یہ لوگوں کا مائنسٹ نہیں بدل سکتا جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہم لوگ بڑی حق اور سیچ کی باتیں کرتے ہیں ہر وقت ہم ہر وقت اپنا دین کا علم بلند کرنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن تجاوزاد کو اٹھانے آج ہم کہتے ہیں دیکھیں جی کرپٹ معافیہ آگئے ہیں بڑی مین مزار سے یہ گاڑی کا روح کس طرح گاڑی کا روح کس طرح جا کے دیکھیں گر وہاں پیسے نہیں جاتا تو اٹھا لیتے ہیں پیسے رشوت دیتے ہیں تجاوزاد کائم نہ کریں بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے ویسے کہ یہ روز کیوں نہیں آتے کہتے ہیں کہتے ہیں جی آج کہتے ہیں جی آج ہمارا سامان اٹھا کے لے جائیں گے کل ہم نے پھر لگا لینا ہے اب باتیں مائنڈ سیٹ چیک کریں ہم آتی ہو چکے ہیں غیر قانونی کام کرنے کے کہ آج آپ کر لیں ویسے صاحب آج کہتے ہیں جی آج آپ اٹھا کے لے جائیں ہم نے کل پھر یہ کرنا ہے یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے ہم دیکھیں آپ بھی شاید اس بات سے اگری کریں گے کہ ہم روز بڑے حق اور سچ کی بات کرتے ہیں صحیح اور غلط کی کہ جیسے ہم سے زیادہ پتہ ہی کسی کو نہیں ہے عام عوام لیکن جب بات آتی اپنے عامال کی ہم نے کام پہ کام ڈالا ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی طرف لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگلے کو کہتے ہیں یہ چور ہے جب اگلی کرے نا تو چور جی کہتے ہیں جی میں نے شاید دینا نہیں ان سے بھی ضرور جان لیتا ہے کیا بجا بنی چلو یار شور نے مچو ایک منٹ ایک منٹ امر سائٹ پہ جو چلو ایک منٹ سائٹ پہ جو آپ لوگ پیچھے آجو کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے سنٹو میرے بڑے آج ہاں اوڑوں پیاد اٹھا ہوا ہے کچھ میں آدھا ہوا کون ایڑیے والے ہیں بڑو پیاد اٹھا رہے ہیں یہ کم ہے نہیں بڑے وہ انکا کوئی کام نہیں ہے ہاتھ اٹھانا میرے سامنے اٹھائے ہیں ان کے کام میں رکاوٹ تو نہیں ہا رہی کون سے کام میں رکاوٹ انھے پتھائیں کون Chemical می کہках کو ٹیلیپون کرتے ہیں ростے میںкие مدی whom دارت کے ہی وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ کرنے ہے ہم آپ کا موقع جانا چاہیے کیا commTE کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے جیسے پتے ہیں یہ کپڑے آپ کے کیسے پٹے ہیں کھینچ کہب کرے ہے ہر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کار رہے ہیں کل کو�이 باہر پڑھے ہو آپ نے اٹھا لیے یہ کیوں اٹھا رہے ہو یہ تو سیڈ میں پڑھا ہے میں نے یہ بولا ان کو اچھا انکل جی دو ایک منٹ ایک انکل سے بات انکل جی دکان کی ایک خد ہے اور اس حد کا کہا گیا کہ اس سے آگے آپ نے سامان نہیں رکھنا یہ آپ اکیلے نہیں ہے آپ اکیلے نہیں ہے پورے پورے پاکستان پورے لاہور میں ایسی ہو رہا ہے لیکن جو تجاوزات ہیں وہ تجاوزات ہیں دیکھیں اگر آپ کو یہ خد بندی کر دی گئی ہے آج آپ کو تجاوزات نظر آگئی ہے آج آپ کو تجاوزات نظر آگئی ہے آج آپ کام ہو رہا ہے میں مان تو میں کونسا کہہ رہا ہے رشوت دینے والا بھی غلط ہے لینے والا بھی غلط آپ کیوں دیتے ہیں کام کا نوٹس آئے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا جو کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ تجاوزات کیونکہ دس سال سے چل رہی ہیں تو اب بھی چلتی رہے ان کا کچھ ہو نہیں سکتا مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ ہم نے صحیح ڈیریکشن میں جانا کب ہے کوئی جو مرضی آجے جب تک لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک لوگ غلط کو غلط نہیں کہیں گے صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا یہ اسی طرح سے دس لوگ کٹھے ہو جائیں گے ایک بندے نے تجاوزات کی ہوئی ہیں تو وہاں پر آئیں گے دس لوگ کہ نہیں نہیں اس کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو اور اسی کو اسی کو بچائیں گے بجائے اس کے کہ پہلے اس کے پاس کبھی نہیں جائیں گے کہ بھائی جانا آپ نے یہ لاپ کی وجہ سے لوگ کو مسئلہ ہو رہا ہے آپ نے تجاوزات کیوں کی ہوئی ہیں یہ کوئی بات نہیں کرے گا کہیں گے کیا آپ کیوں اٹھا رہے ہیں جی آپ غلط کریں آپ ناجائز کام کریں آپ مافیا ہیں انکروچمنٹ کی ٹیم کو انٹی انکروچمنٹ ٹیم کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد ایک دبا پھر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے اس وقت میں ہم ٹاؤنشپ مارکٹ میں موجود ہیں کچھ آرزی تجاوزات ہوتی ہیں جو کہ ریڈی کی صورت میں ہوتی ہیں جو کہ ٹاؤنشپ مارکٹ میں جس کی بھرمار ہے دوسری پکی تجاوزات کے کسی نے اپنا تھڑا بڑھا لیا کسی نے اپنا جو سٹال ہے جس طرح سے کوئی بار بیو کیو کی شاپ ہے تو اس کا بار بیو کیو کا کاؤنٹر آ گئی ہوگا اور ایک اور تجاوزات یہ ہوتی ہیں کہ پورے پورے پکے وہاں پہ انہوں نے چنائیاں کی ہوتی ہیں تھڑے بنائے ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جتنی اگر کوئی چنائی بھی ہوئی ہے کوئی تھڑا بنا ہو ہے اس کو بھی یہاں پہ توڑا جا رہا ہے یہ پوری پوری دیوار یہ کس وجہ سے سرجی کر لیتے ہیں کیا وجہ ہے یہ بس وہ آپس کی جو ہمسائے کی نہیں کہوزہ بیج میں پردہ کرتے ہیں کیونکہ اس نے پیچھے پجھرا لگا لیا مرگی کا اس کو سمیل آتی ہے کیونکہ اس نے بھی اپنے انکروشمنٹ لانی ہے اس نے بھی لانی ہے اس کی آرڈ بنا لی ہے آئیسا آئیسا بنی بنائی ہے انکروشمنٹ بڑھتی جائے جی بنی تو بنائی تھی لیکن اب بنی ظاہر ہے ٹیم آئی ہے تو اب توڑی ہے اور پتہ ہونا چاہیے جی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن بنا لیتے ہیں مطلب آپ کی آپ کی پروپرٹی نہیں ہے آپ کی حدود نہیں ہے وہاں پہ آپ یہ چیزیں کیسے کر سکتے ہیں اب یہ تمام گھر جو ہے تین دن مرلہ سکیم کے تھے اب یہ دو دو اکروڑ کے گھر ہو گئے ہیں کوئی الڈی کوئی ازارہ پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے کیسے مارکیٹ بنا لی رہائش کو جب کمرشل ہوگی تو اس کی ایکٹیوٹیز اس کی علیہ دا ہوگی اب یہ سکیم جو روڑ ہے یہ رہائش کے لیے بہت بڑا روڑ ہے لیکن جب یہاں ساری یہ ٹوٹل یہ کمرشل بن گئی ہے تو پھر وہ حالات تو نہیں ایک اور بڑے آپ کو چیلنج کا سامنا رہتا ہے بھی ہم بات بھی سوالے سے کر رہے تھے کہ جیسے ہی یہ آگے گزرتے ہیں آگے جاتے ہیں جیسے ہی آگے آگے جاتے ہیں سمان لوگ پہلے اٹھا کے اندر کر لیتے ہیں اور جیسے ان کی ٹیم آکے گزر جاتی ہے وہ سمان پھر باہر آجاتے ہیں ایسی عجیب سی منٹیلٹی ہے لوگوں کی کہ کسی طریقے سے بس چکمہ دے دو قانون کو چکمہ دے کے غلط کام کر لو یہ بھائی جان نے سارا سوچا تھا کہ دودھ جو میں نے بھیجنا ہے وہ باہر ہی بھیجنا ہے باہر لگا کے اندر کیوں کہ بکتا نہیں شاید ان کا دودھ ایسے اندر بھی اسی طرح بکے گا جب کہا یہاں آگیا وہ دو قدم اندر نہیں جا سکے گا تو یہ کیا ہے یہ کیا مائن سیٹ ہے وہ ہی کہ جی اب باہر نظر آئے گا اب ان کا کوئی آتا ہے گاڑی پر لینے تو کہاں گاڑی لگائے گا سڑک کے اوپر وہی نہ دیکھیں اب انہوں نے یہ بندی بنا کے یہ راستہ بند کر دیا ہے نا نہ موڈ سیکل کا راستہ چھوڑا نا موڈ سیکل ہے حالانکہ کام ہے نہیں یہاں پہ تھڑا بنانے کا اگر آپ نے بنانا ہی ہے زیادہ زیادہ آپ ایک ریم بنا لیں گے جو کہ ظاہر ہے جہاں پہ کوئی گاڑی یا موڈ سیکل اگر دکان پہ کوئی آتی ہے وہ پاک کرے گا اب یہاں پہ کوئی گاڑی والا یا موڈ سیکل والا دکان پہ آتا ہے تو وہ لگائے گا سڑک پہ لگانے کی جگہ چھوڑی ہے باقی تو کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے آگے چلتے ہیں جی باقی بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی جو تھڑے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹ رہے ہیں توڑا جا رہا ہے ان کو آگے چلتے ہیں باقی کیا صورتحال ہے وہ دیکھتے ہیں نہیں کہ شہری ہیں ان سے بات کرتے ہیں سامو لیکم جی کیا حال ہے یہاں پہ کیا سماح ہوتا ہے جی اب وہ ان سے لے کر ٹاؤنشن مارکٹ اس مسجد تک چلے جائیں بلکل اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو سمان ہوگی رہا لوگوں نے باہر رکھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ٹریفک کئی بھی لوگ پارک کر دیتے ہیں پارکنگ میں بڑا ایشو ہوتا ہے عام شہری کو بہت مسئلہ ہوتا ہے عام شہری کو بہت مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے گھروں کے آگے پارکنگ ہو جاتی ہے رستیں بڑے پھر ایسا کیا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے بلکہ کہ آپ کوئی تجاوزاد ہٹانے یہاں پہ جب ٹیم پہنچی ہے کسی ایک دکان پہ جائے گی دس لوگ کٹھے ہو جائیں گے نہیں نہیں غلط کر رہے ہو جاتی کر رہے ہو کیا مدر زیادتی کر رہے ہو کتنے سالوں سے جو آپ تجاوزاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آج کوئی اٹھانے آ گیا تو وہ غلط زیادتی کر رہا ہے بیسیکلی بات یہ کہ ہمارا جو ملک ہے نا وہ بڑا غریب ہماری کنٹری نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے دوسرے ہم دردی بہت کرتے ہیں لوگ ہم دردی تو کرتے ہیں لیکن کسی کا غلط کام میں ہم دردی نہیں کرنی چاہیے اللیکل چیز میں تو ہم دردی نہیں کرنی چاہیے نا ہم تو کوئی نشاہی بھی پکڑا جائے تو اس کو بھی چھوڑوانے چلے جاتے کوئی نہیں مارا ہے بھئی چھاڑ دیو نشاہ بیچ رہا ہے بلکل لیکن پھر ہر چیز پہ ہونی چاہیے نا پبندی مذہب چیز ہے لوگی بھی باز آجان لوگی بھی نہیں باز آنے ہے پھر منسلیاں لاؤنے ہیں یہ دیکھڑی آندار کو مزلیاں لیکن ہوگی تو یہ کہا لے رشت لینالا تے غلط ہے دینا نا بھی غلط ہے دے کیوں کار نہیں کیوں کار دینا نا کرنا نا کرنگے تو رشت بھی نہیں دینی بھئی نا چکڑنا پچھے پہ کے سارے دو نا یہ صورتحال ہے دیکھیں نا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر رشوت بھی لی جاتی ہے اور کیا کچھ کیا جاتا ہے لیکن میرا انہی سے سوال ہے کہ جو غلط کام کرتا کیوں ہے رشوت دینی پڑے گی نہ کریں غلط کام پھر آپ کو رشوت بھی نہیں دینی پڑے گی اور پھر جب کوئی آج ہے آپریشن کرنے تو کوئی کہتا جی ہم مجبور ہیں اس لیے غیر قانونی کام کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے جی کہ یہ لوگ آگئے مافیا آگئے یہاں پر آپریشن کرنے غلط کریں ماہیسا زیادی کر رہے ہیں جی تو ناظرین آپ کے سامنے ساری صورتحال کہ ٹاؤنشپ مارکٹ میں آپریشن جاری تھا اور پہلے تو کچھ لوگوں نے تلق کلامی کی اور اس کے بعد یہاں پر جو عملہ موجود ہے ایم سیل کا ان پر تشدد بھی کیا گیا یہاں پر جو مارکٹ میں جو لوگ تھے وہ کٹھے ہو گئے تشدد ان پر بھی کیا گیا ہماری ٹیم کے پرڈیوسر پر بھی ان کی جانب سے تشدد کیا گیا اور یہی صورتحال یقین ان اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ جب بھی پورے لاہور میں چلے جائیں پورے پاکستان میں چلے جائیں جب بھی آپ تجاوزات کے خلاف کوئی ڈرائیو شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ریزسٹنس دیکھنے کو ملتی ہے اور لوگ یہ بات ماننے کو تیار ہوتے نہیں ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا اگر ہم نے تجاوزات کیم ہیں تو وہ غلط ہیں لیکن ظاہر ہے جی تجاوزات تجاوزات ہی ہیں قانونی طور پر غیر قانونی ہیں illegal ہیں تو وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو کسی نہ کسی دن تجاوزات کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے لیکن ہمیں اپنا رویہ بھی ذرا دیکھنا پڑے گا کہ جیسے میں نے پہلے بھی بار بار میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہم بڑا بات کرتے ہیں دین کے لمبردار بنتے ہیں صحیح اور غلط میں جیسے ہمیں سب سے زیادہ تمیز ہے ہم سچ کیا ہے غلط کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس میں تمیز رکھنے والے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن جب ہم نے خود پریکٹیکلی وہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو تب ہمیں کتنی چیزوں کا اندازہ ہے تب ہمارا دین کان چلا جاتا ہے ہمارے اسلام کان چلا جاتا ہے کہ ہم غیر قانونی کام بھی دڑلے سے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک کے غیر قانونی کام پر دس لوگ پھر اس کو بچانے بھی آتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ جب تک بدلی نہ حالات بہتر ہو سکتے نہیں ہیں ناظرین آج کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ